موسیقی موسیقی تو جی اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اے آئی او یو ٹیکنیکل کے چینل میں میں آپ سب کو خوشاندید کہتا ہوں آج میں آپ کو عید الفطر یعنی نمازی عید کا طریقہ سمجھاؤں گا پریکٹیکلی چونکہ باعثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اللہ تعالی کو اپنے عمال کا سوا جواب بھی دینا ہے اس لئے باعثیت مسلمان میں نے اپنے تمام اے آئی او یو ٹیکنیکل کی جتنی بھی سٹوڈنٹ ہے ان کے ساتھ گائے بگائے علام اقبال اوپن انیوستی کے حوالے سے جو انفرمیشن میں مناسب سمجھتا ہوں آج اس ویڈیو کو اس چینل کے ڈسکرپشن سے ہٹ کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم نمازی عید کو جو کہ واجب ہے ہم اس کو بہترین طریقے سے پڑھے اور نمازی عید بھی سیکھئے تو آج یہ چلتے ہیں میں آپ کو آج پریکٹیکلی نمازی عید کا طریقہ سمجھاتا ہوں اور آپ کو سکھاتا ہوں کیونکہ اور جن لوگوں نے سیکھا ہے تو ان سے بھی چونکہ نمازی عید تو سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے اس لئے ان سے بھی بول جاتے ہیں تو ان سب بائیوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے ویڈیو کو اسکیپ بھی نہیں کرنی ہے آج آپ نے خالص اتن مسلمان اور ثواب ہونے کی نیت سے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور جو نئے نماز پڑھنے کیلئے نمازی عید کیلئے جا رہے ہیں تو وہ تو لازمی طور پر دیکھیں کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس واجب نماز میں پھر ان کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتا ہوں آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں چلو دیکھتے ہیں تو جی شروع کرتا ہوں عید الفطر کی نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز آپ کیسے پڑھیں گے تو ڈیئر ڈیئر سب سے پہلے آپ نے نیت کرنا ہوگا نیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہوں گے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح آپ الفاظ پڑھیں گے اس میں واجب کا لفظ بھی آپ نے زائد کرنا اس کے بعد آپ نے تقبیر کہنا ہے اللہ اکبر کانو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اس کے بعد امام تقبیر کہہ کر ہاتھ بان کر سنا پڑے گا ہمیں بھی تقبیر کہہ کر ہاتھ بان کر سنا پڑھ لینا ہے اس کے بعد تین زائد تقبیریں یاد رکھئے کہ یہ تقبیریں پڑھنا واجب ہے پہلے تقبیر اللہ اکبر کہہ کر خات کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اب جی اس کے بعد دوسرا تقبیر دوسری تقبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری تقبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر باندھ لینا ہے باندھ لے اب جی اس کے بعد امام کرات شروع کرے گا رکو بھی کرے گا سجدی بھی کریں گے اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی سجدے کرنے کے بعد جیسی ہی امام دوسری اس طرح ایک رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت کے لئے اٹھتی ہی امام کرات کرے گا یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کوئی سورت پڑے گا اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلے زائے تین تقبیر کہیں گے دوسری رکعت کے زائے تین تقبیر پہلے تقبیر اللہ اکبر ہاتھ کہہ کر ہاتھ کانو تک دوسری تقبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری تقبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اب جی اس طرح سے تین تقبیر یہ بھی ہو گئی دوسری رکعت کی اب جب اس کے بعد آپ رکو میں جائیں گے یہاں تک زائے تقبیر مکمل ہو گئی اب اس کے بغیر ہاتھ اٹھائی تقبیر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں گے یہ دیکھو اس کے بعد آپ نے سجدے تشہد اور سلام اور بس آگی کی نماز دوسرے نمازوں کی طرح سجدے تشہد پھر سلام پھر نہ ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس شیئر کریں لازمی طور موسیقی